بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پانی پانی پینے ضربوںама کڑا حیٰ، اس لیں بے بانی اور پیانے بھی سouverان نہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سن جنتےmbہ میں سیں بست جانتے لướ subtrąجام حی gebaut سامس میں حیhouse تو میں نے ایک ساس میں پیا سارا ابھی کھجور کھا لیتے ہیں یہ رہی جی کھجور فرش فرش کھجور ہے بلکل تازہ مزہ آگئی تھی اتنی لزہ دھن میں میں بتا نہیں سکتا فرش ہے بلکل تین کھجور تھی اور ساس میں پانی الحمدللہ یہ لیں اس کو پکڑ لیں اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں صبح صبح ہی مجھے چاجوان نے بلائے تھا کہ آجو اپنے حصے کی خجور ہے جو سمزم ہے وہ پیل ہو اور یہ بھائی سابی آئی ہوں کیسے جی ہم نے لیا سبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی بس کلاس ہو بلکل پکا دیکھ لو دیکھ لیا تو یہ ہے کہ یہ بھی آگئے تھے اور جو میری پھوپو ہیں مطلب تین میری پھوپو ہیں چاجوان کی بہنیں وہ مطلب تینو ہی یہاں پر ہے مطلب آپ نے کو پتا ہے جس کا بھائی تین سال بعد ہے تو کتنی ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے تو ساری ہی ہیں ساری مطلب گفشہ پھوری اندر بیٹھے ہیں سنو آپ نے وہ زمزم اور خجور لی تھی بلکل بھی بھائی صاحب آپ کا بھائی لگیا صبح صبح مجھے بلا لیا گیا کہ آجائیں اپنا خجور اپنا حصے جو خجور اور زمزم پی لیں بھائی پس وہ پی لیا الحمدللہ دین کے سٹارٹ میں یہ چیزیں مل جائیں تو اور کیا ہی چاہیے جب بھی کوئی بندہ پردیس سے آتا ہے تو اس میں جو ایکسائیٹمنٹ کا ایک مومنٹ ہوتا ہے وہ ایک بیگ اپننگ بھی ہوتا ہے بیگ اپننگ بھی بیگ اپننگ بھی کل ہو گئی تھی وہ میں نے دیفنیتلی نہیں دکھایا تھا کیونکہ آپ لوگوں پتا ہے پوری فیملی بیٹھ کے وہ تھی ہے بیگ اپنے پر پوری فیملی بیٹھتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ مناسب نہیں ہے دکھانا باقی یہ ہے کہ میرے حصے میں پرفیوم آیا تھا وہ بھی ہم آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے مجھے پرفیوم ملا تھا تو پرفیوم کافی اچھا تھا اچھی کالٹیکہ تھا آپ کو کیا ملا تھا پرفیوم پرفیوم ہو گئی اور اس کے بعد تسبیح بھی ہو گئی جائے نماز ٹوپی مطلب یہ تو چلتا ہے سعودی رب کی یہ خاص تحفے ہوتی ہے بھائی صاحب فانس میں جائے یہاں پہ پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ فانس گئی تھی نا گڑی فانس نہ منگے پانے کیونکہ اس میں تھوڑا تھوڑا کھڑا ہوا نا کھالے میں تو سلیپ پریجے کا بھی بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ پہ پھر گھومنے کھڑ جاتی ہے سلیپ مارنے لگ جاتی ہے اللہ کرے نکل جائے پہلے بھی یہاں پہ ایک دفعہ پھنس گئی تھی جب یہ ہم پہلے پہلے آئے تھا روٹر بارنے کے لیے یہاں پہ آئی تھی گاڑی تو یہاں پہ پہ پھنس گیا تھا بھائی صاحب کھینچ لیں کھینچ لیں بھائی یہ دیکھ اتنا حشر ہو گیا دادا جان گسہ کر رہے ہیں ان کا جو یہ نکہ تھا یہ ٹوٹ گیا ٹوٹا خیر نہیں ہے مطلب بس وہ اکھڑ سکیا ہے وہ ہم لگا دیں گے اس کی ٹینشن نہیں ہے گھاس ٹکانا تھا کیونکہ گھاس ہمارا کب کا نہیں ہے یہ زمین جو ویسے کی ویسی پڑی ہوئی ہے گھاس نہیں تھا گھاس ہوگانا تھا اس لئے پہلے روٹر مروایا تھا ہم نے پھر زمین کو ہم نے خوشکونے کے لئے چھوڑ دیا تھا ابھی جو ہے وہ حل آیا ہے کلٹے ماریں گے ساری اور آج یبو جان ابھی گھر نہیں ہے وہ میرے خیر میں گئے ہوئے بیج لینے کے لئے بیج لے کے آئیں گے گھاس کا پھر ہم یہاں پہ بھی جائی کر دیں گے ابھی یہ یہاں پہ پڑھا ہو گا ہے تو ابھی اس کو نہ اٹھا آج جمعہ بھی ہے تو سب لوگ کو جمعہ مبارک اور ابھی جو ہے وہ بھائی لوگ وہ کزن اور بھائی پیشی آ رہے ہیں چاچو جان بھی چلے گئے ہیں ابو جان بھی چلے گئے ہیں مطلب ہم سب سے لیٹ جا رہے ہیں ابھی کوئی پانچ سے ساتھ میٹ رہتے ہیں اور فٹا فٹ بھائی جمعہ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ملتے ہیں آج ہے بھائی آج ہے پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہم تو بھائی بھی آگے کزن بھی آج ہے بھائی آج ہے ٹائم ویسی شارٹ ہے اور سارے چلے گئے ہیں انڈ پہ ہم گھر سے نکل رہے ہیں جیلے جی فینلی پہنچ چکے ہیں بس تھوڑی سی دیر ہے فینلی کے آج جمعہ پڑھ کے واپس آ چکے ہیں اور یہ رہا جی میرے ہاتھ میں دیسی گھی یہ آدھا گلو دیسی گھی ہے اور یہ جو لیا ہے اچھا اب میں لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں چاچو جان تو سعودی عرب سے آگا ہے ماشاءاللہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا لیکن اب بھی جو ہے وہ میرے کزن ہیں احسان بھائی وہ اور ان کی ممہ مطلب میرے کزن ہو گئے میرے فپو ہو گئیں اور میرے خالہ بھی ہیں یہ تین بندے جو ہیں یہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ پاک نے ان کو بلائے جی اپنے گھر تو یہ لوگ جا رہے ہیں اور ان کی جو فلائٹ ہے وہ میرے خال میں بائیس کی ہے بائیس ڈیڑ کو تو وہ ان کی فلائٹ ہے اس کے لیے یہ مدیسی گھی لے کے آئے تھا کیونکہ احسان بھائی کے جو بھائی ہیں مطلب میرے جو بہنوئی ہیں وہ سعودی روی میں رہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دیسی چیزیں بنا کے بھیجنی ہیں اس طرح کی نہ تو اس لیے یہ گھیم گویا ہے گھیم آبھی لے کے آئے تھا ساتھ ہی میں سے دو ہزار رپا کلو ملے یہ آدھا کلو ملے ایک ہزار رپا کا ادھر دو اور یہ رہا جی محمد چوہان محمد چوہان یہ ہو یہ مانگ رہا ہے یہ لو بھائی اس کو کیا پتہ یہ کیا چیز ہے یہ تو کہے گا بس مجھے کھیلنا ہے اس سے آرام سے آرام سے جھولے کھلاو بی بی اس کو جھولے کھلا رہی ہے بھائی یہ سارا دن اسی میں واقر میں گھومتا ہے اور بہت ارہ کے بیٹھا ہوا ہے نکو 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 اور ماشاءاللو جی سارے گیسٹ مطلب پہلے سو چاہ جان ان کو ملنے کے لئے آئے تھے سارے رشیدار ابھی سارے رشیدار جائیں گے ان کے گھر ان کو ملے گے کیونکہ اٹھائیس دن کا پیکج ہے عمرہ کا تو سارے ان کو ملنے جائیں گے دیفنیٹی اور میں بھی ایک زفتہ ہو کے آگیا ہوں آج میں کیا تھا ابھی امی جان تیاری کر رہی ہیں گھر والے داد جان کل کی وہی ہیں پھپو جان میری بڑی آئیون یہ مظفر کر سے وہ بھی کل کی وہی ہیں تو ہاں مطلب فیملی والے سارے جائیں گے سارے چاہ جان بھی جائیں گے انشاءاللہ تو ادھر بھی جانا ہے لیکن دیسے کیلئے کیا تھا تو اس سے کچھ چیزیں بغیرہ بنا کر بھیجیں گے ناظرین اکرام جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا اور دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے جو زیادہ فوکس ہے وہ معذور بچوں پہ ہے اور بیوہ عورتوں پہ ہے کیونکہ بیوہ جو عورتیں ہیں ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی زندگی ہے وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے ہوتی ہے سولہ سال ان کی عمرہ ہے اور یہ پیدائشی معذور ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں امہ جی ان کے چھے بچے ہیں تین بیٹی ہیں اور تین بیٹے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ سارے ماشاءاللہ ننے مونے معصوم سے چھوڑ چھوڑے بچے ہیں اور ان کے جو ہزبینڈ ہیں بقول ان کے وہ محنت مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری سے وہ مشکل سے تین چار سو ہی کماتے ہیں اور اپنے گھر کا خرچہ پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے امہ جی نے بھی یہ ڈیسیجر لیا کہ میں ساتھ ساتھ گھروں میں کام کر کے تھوڑا بہت یہاں سے کماؤں کے اپنے بچوں کا کھنا پینا کروں گی اور اپنے ہزبینڈ کا ہاتھ بٹاؤں گی گھر کو چلانے میں تو باقی جو سٹوریاں وہ ہم ان سے ہی جانتے ہیں یہ جو بچیں یہ ڈیسیبل ہیں اور پیدائشی ہی ایسے ہیں اسلام علیکم امہ جی کیسے آپ ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے اچھا امہ جی اب بتائیں گا کیسے آپ کا گھر کا ازارہ ہو رہا ہے آپ کے ہزبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں اور اس بچے کے بارے میں ہی تھوڑا بتائیے گا بس تین چار سوڑ پیا ان کے مزدوری ہے میں بھی دردر بس کام کر لیتی ہوں بچی ہے یہ ایسی مزدور یہ پیدائشی ایسی ہے ہاں جی پیدائشی ایسی ہے تو مشکل کیا مشکل ہوتی ہے اس کو سنبھالنے میں اس کو مطلب نہانا اس کو واش کرنا واش روم مشکل کیا کیا ہوتی ہے وہ تو پیدائشی سے یہ ایسی ہے مشکل تو ہے ان کی بھئی جو کوئی اگر دے گا کچھ تو بچی کا بھی کوئی تھوڑا بہتا خرچہ یا کوئی چی دے اس کی ویلچئر ہے نہیں نہیں ہے اور باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ خرچے کا مسئلہ ہوتا ہے ہاں جی امہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیسیبل جو چھوڑی بچی ہے اس کی ویلچئر تک نہیں ہے یہ زمین پہ روند کے چلتی ہیں دیسیبل جو ہیں اس لئے کافی مشکل ہوتی ہے چلنے میں اور دوسرا امہ جی کو کافی مشکل ہوتی ہے اس کو نہلنا واش روم صاف کرنا کپڑے پہنانا مینج کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھانا سولانا سارا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اگر ویلچئر ہونا تو کافی آسانی رہے گی امہ جی کو اور بچے سکول نہیں جاتے میں دیکھ رہوں سارے آج گھاری ہیں اب جاتے بھی ہیں نہیں بھی سکول جاتے بھی ہیں ایک دو جاتے ہیں کچھ نہیں بھی جاتے ہیں کیونکہ ابھی ایک دو چھوٹے ہیں دوسرا ایک دو وسائل نہیں ہے اتنا پیسے نہیں ہے کہ بچوں کی یونیفارم لیں ان کے لئے پھر فیس کا بندوبست کریں کدابیں لے کے دیں بیگ لے کے دیں بکس لے کے دیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے خود ہی یہ میند کرتے ہیں ان کا ہزبینڈ ہے اور یہ بھی خود بھی دونوں میند مظہوری کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں تو میرا ورسائل نمبر دیا ہوئے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ان کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیسیبل بچی ہے ویلچیر نہیں ہے راشن بھی بڑی مشکل سے افورڈ ہوتا ہے گھر کے اور بھی کافی سارے خرچے ہوتی ہیں تو امید ہے کہ اللہ پاک ان کے لئے ساتھیں پیدا کریں تو ملتے ہیں اب لوگ سے کل اگتازہ اور فریش ویڈیو کو ساتھ آپ نے بہت سا خیال رکھی اللہ حافظ